موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج چھے نویمبر ساڈڈے یعنی ہفتے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ شہر ہائیڈرباد میں دیوالی کی تیوہار کے بعد ائر پلیوشن دیکھنے ملا ہوا خراب ہو گئی تھی پٹاخوں کی وجہ سے جس سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا خصوصاً دیوالی کی تیوہار کے بعد شام پانچ بجے سے اگلے دن صبح تین بجے تک ہوا خراب دیکھنے ملی ناشنل ائر کوئلیٹی انڈیکس اور ورلڈ ائر پلیوشن ویب سائٹ کے مطابق پی ایم ٹو پائنٹ فائف سے پی ایم ٹین لیول تک مطلب پانچ گناہ زیادہ ہوا خراب تھی اور ہوا میں باریک کچھرا تھا ائر کوئلیٹی انڈیکس نے بتایا کہ خریب اسی سے سو گناہ ہوا خراب ہوئی ہے جبکہ ناشنل ائر کوئلیٹی انڈیکس اسے عام بات مان رہی ہے واضح ناظرین ائر پلیوشن کتنا ہے اس تعلق سے صحیح تصویر ملنا مشکل ہوتا ہے خریب تین سے چھ سٹیشن پلیوشن پر نظر رکھے ہوئے تھے جہاں پٹاخے پھوٹ رہے تھے خصوصا ان مقامات پر نظر رکھی جا رہی تھی دیوالی کے تیوہار کے بعد ایک خاص تیوہار منایا جاتا ہے یادف کمیونٹی کی جانب سے جسے صدر اتصف میلا کہا جاتا ہے جس میں کھلگے لائے جاتے ہیں اور بینڈ باجہ بجاتے ہوئے تیوہار منایا جاتا ہے اس موقع پر کچھ طاقتور کھلگے دیکھنے ملے جیسے باہو بلی کھلگا شارخ کھلگا اور لوف رانہ کھلگا تمام موجودہ عام کی نظر ان کھلگوں پر تھی باہو بلی کھلگا ہریانہ سے لائے گیا تھا اورگنائزر کی جانب سے جس کا وزن دو ہزار کلو سے زیادہ ہے اور خط سات فیٹ پانچ ایچ تھا اور اٹھارہ فیٹ لمبا تھا اس کا نام سپر ہٹ مووی پر رکھا گیا ہے باہو بلی پر یہ باہو بلی کھلگا روزانہ پچیس لیٹر دودھ بیس انڈے اور تین کلو ڈرائی فروٹس کھاتا ہے باہو بلی کھلگے کے رکھوالوں کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر ہفتے دو بوٹل پریمیم سکوچ شراب پلاتے ہیں پانچ کلومیٹر دور تیڑتے ہوئے باہو بلی کھلگے کے لیے پریمیم سکوچ شراب لائی جاتا ہے ساتھی باہو بلی کھلگے کو بادم کے تیل کے ساتھ مساج کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوبصورت اور چمکدار دکھے ایسے ہی شاروخ نامی کھلگا بولی ووٹ سپر سٹار کے نام پر رکھا گیا ہے وہ تین سال چھے مہنے بڑا ہے اس کا وزن ایک ہزار آٹھ سو کلو ہے شاروخ کھلگے کا خیال دو لوگ رکھتے ہیں اسے سکوچ وسکی شراب پلائی جاتی ہے تین ہزار روپے کی ہفتے میں دو مرتبہ تاکہ جانور کا ڈائیجسٹف سسٹم مضبوط رہے تیلنگانہ ہائی کوٹ نے کہا کہ تیلنگانہ پولیس ڈرنک اینڈ ڈرائف کے تحت گاڑی زبط نہیں کر سکتی کوٹ نے پولیس کو ہدای دی کہ ڈرنک اینڈ ڈرائف کے تحت تمام زبط ہوئے گاڑیاں رہا کرتے ہوئے ان کے مالک کے حوالے کیا جائے واضح ناظرین ڈرنک اینڈ ڈرائف کے خلاف چالیس پیٹیشن درچ کیے گئے تھے جس پر جسٹیس کے لکشمن سنوائی کرتے ہوئے اعلان کیے کہ پولیس گاڑیاں زبط نہیں کر سکتی ہے ڈرنک اینڈ ڈرائف مہیم کے تحت اگر کوئی شخص نشی کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جاتا ہے تو پولیس آفیسر اس شخص کے گھر والے یا دوست کو بلوانا ہوگا جن کے پاس ویلڈ ڈرائفنگ لائسنس ہے اور اس شخص کو ان کے ساتھ بھیج دینا ہوگا اور اس شخص کے خلاف نشی کی حالت میں گاڑی چلانے پر چارچ شیٹ داخل کرنی ہوگی تین دن کے اندر کوٹ میں پیش ہونا ہوگا کمران بھیم اور آصف آباد ڈسٹرک کے درمیان پینچیکل پیٹ منڈل کی آوام کے درمیان خوف کی لہر دوڑ گئی جب انہیں وہاں شیٹ دکھا ذرائع کے مطابق گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو شیٹ دکھا تھا جب وہ لوٹ پیلی علاقے برد سے جا رہے تھے اسی دوران انہیں شیٹ نظر آیا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ روٹ کے سائٹ سے شیٹ جا رہا تھا گاڑیوں کی آواز سننے کے بعد شیٹ ڈر سے بھگ گیا جس کے بعد آصف آباد اور کمران بھیم کے درمیان گاؤں کے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تیلنگانہ ریاست میں موجود کرونا وائرس فوا کی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے تیہ کیا کہ کورٹ کے لیے فیزیکل ہیرنگ یعنی فیزیکل سنوائی کی جائے گی آٹھ نومبر دوہزار اکیس سے اس دوران کوئی ایس او پی یعنی سٹانڈڈ آپریٹنگ پروسیجر فالو نہیں کیا جائے گا یہ ایس او پی وابا پھیلتے دوران چاری کیے گئے تھے لیکن اب اسے فالو نہیں کیا جائے گا ہائی کورٹ کے ججز پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ فیزیکل ہیرنگ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن ہیرنگ کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں ہمیشہ ہر ہفتے جمعے کے دن ہیدر آباد international school cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and play way method launching separate branches for girls at mogalpura and khilvat no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدر آباد international school branches at mogalpura, khilvat and chadrghart ہیدر آباد